جوانی میں خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے کا احساس کوئی غیر معمولی بات نہیں مگر پریشانی کی بات کی ہے کہ اب بڑی تعداد میں لوگ جوانی میں ہارٹ اٹیک سے موت کا شکار ہونے لگے ہیں ہارٹ اٹیک ہر سال دنیا بھر میں کروڑا افراد کی موت کا باعث بنتا ہے اور پاکستان میں بھی ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں لیکن آج ہم آپ کو چند ایسی مشہور پاکستانی شخصیات کے بارے میں بتائیں گے جو تیس چالیس یا پچاس کے پیٹے میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے دنیا فانی سے کوچھ کر گئے ساٹھ اور ستر کی دہائی میں اکیلے نہ جانا کوکوکورینا اور اے ابر کرم آج اتنا برس سمیت بے شمار کامیاب گیت گانے والے پاکستانی گلوکار احمد رشدی کے گیت آج بھی مقبول ہے لیکن ستر کی دہائی میں انہیں پہلی مرتبہ دل کا دورہ پڑا تھا جس کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں آرام کا مشورہ دیا تھا انہوں نے دل میں پیس میکر لگوانے کے بعد بھی گلوکاری کے سلسلہ جاری رکھا لیکن سن 1983 میں 48 سال کے عمر میں احمد رشدی کو دل کا تیسا دورہ پڑا جس کے بعد وہ دنیا فانی سے کوچھ کر گئے جس طرح احمد رشدی نے ساٹھ اور ستر کی دہائی میں پاپ میوزک کی خدمت کی ویسے ہی وحید مراد نے بھی اپنے سٹائل سے لڑکے اور لڑکیوں کو اپنا مددہ منایا کامیاب فلم ساز، علاقار اور ہدایتکار ہونے کے ساتھ ساتھ وحید مراد نے ارمان سمیت کئی فلموں کی کہانیاں بھی لکھی سن 1983 میں وحید مراد کو دل کا دورہ پڑا جو جان لیوہ ثابت ہوا اور وہ دوران نیند ہی انتقال کر گئے ٹیلی ویژن کے مشہور اداکار سلیم ناصر نے ستر اور سی کی دہائی میں آخری چٹان انکہی اور آنگن ٹیڑھا جیسے ہٹ ڈرامو میں اداکاری کے جوہر دکھائے سن 1989 میں انہوں نے شاکر صدیقی کے ناول جانگلوس پرم اپنی ڈرامو میں ایک ظالم زمیدار کا کردار ادا کیا تھا لیکن جس وقت ڈرامو آنئر ہوا تو انہی دنوں 48 ورس کے عمر میں سلیم ناصر دل کے جان لیوہ دورے کی وجہ سے اپنے مدداروں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے پاکستان ٹیلویجن کے مشہور ڈرامو شاہین سے شہرت پانے والے اسماعیل شاک کا شمار اپنے زمانے کے ان فنکاروں میں ہوتا ہے جو فائٹ کے ساتھ ساتھ ڈانس میں بھی مہارت رکھتے تھے سن 1986 میں اپنے فلمی کریئر کا آگاز کرنے والے اداکار نے چھ برس کے دوران ستر سے زیادہ فلموں میں کام کیا لیکن سن 1992 میں اسماعیل شاک کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ صرف تیس برس کی بھری جوانی میں مدداروں سے بچھڑ گئے اسی کی دہائی میں کوئٹر ٹیلی ویجن سٹیشن سے اپنے کریئر کا آگاز کرنے والے اداکار حسام قاضی نے چھاؤں، کشکول اور ماروی جیسے سپر ہٹرامو میں اداکاری کے جوہر دکھائے حسام قاضی کو سن 2000 میں دل کی بیماری لاحق ہوئی جس کے بعد انہوں نے علاج کے سلسلے میں کوئٹر سے کراچی منتقل ہونے کا فیصلہ کیا لیکن صرف چار برس بعد ہی تین تالیس برس کی عمر میں وہ ہارٹ اٹیک کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ گیا سن 2006 میں کرکٹ میچ کے داران پاکستانی آل راونڈرو وسیم راجہ کی اچانک حرکت قلب بند ہونے کے سبب موت واقع ہوئی رمیز راجہ کے بڑے بھائی وسیم راجہ کرکٹ سے رٹائر ہونے کے بعد انگلنڈ میں مقیم تھے وسیم راجہ کا انتقال چوون برس کی عمر میں ہوا معروف بھارتی اداکار امیتہ بچن سے مشابہت کی وجہ سے مشہور ہونے والے اظہار قاضی نے اسی اور نوے کی دہائی میں پہلے ٹی وی اور فلموں میں اپنا لوہ منوایا راما سیریل انا گردش اور دائرہ میں کام کرنے والے اداکار نے سن 1986 میں فلم دنیا کا رکھ کیا اور دو دہائیوں تک فلم انڈسٹری پر چھائے رہے سن 2007 میں گھریلو تقریب کے دوران گانا گاتے ہوئے اظہار قاضی کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ 52 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے معروف کمیڈین اور میزبان مہین اختر سن 2011 میں 60 برس کی عمر میں اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے آج بھی جب ان کے شو لوس ٹاکی کوئی ویڈیو یوٹیوب پر پوست ہوتی ہے تو وہ منٹوں میں وائرل ہو جاتی ہے ان کے ساتھ کام کرنے والوں کے بقال مہین اختر اپنی صحت کا کم اور دوسروں کا زیادہ خیال رکھتے تھے سن 1994 میں پاکستان ہاکی ٹیم کو آلمی کپ اور چیمپنز ٹرافی جتوانے والے گول کی پر منصور احمد بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوئے سن 2018 میں منصور بھارتی حکومت کی جانب سے میڈیکل ویزے کا انتظار کر رہے تھے جہاں انہیں امید تھی کہ ان کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو سکے گا تاہم پیس میکر کی خرابی اور آپریشن کے مسائل کی وجہ سے ان کا علاج نہ ہو سکا پاکستانی لیکشمینہ عبدالقادر نہ صرف ایک اچھے کھلاری تھے بلکہ انہوں نے آخری وقت تک نوجوانوں کی راہنمائی بھی کی لیکن گوگلی دریافت کرنے والے قادر کے دل نے سن 2019 میں 63 برس کے عمد میں یک دم کام کرنا چھوڑ دیا اور یوں پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ میں 236 اور ونڈے میچز میں 132 کھلاریوں کو آؤٹ کرنے والا یہ عظیم کھلاری بھی دل کے آرزے کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ستائیس برس کی عمر کے لوگوں کو عموماً جیوان تصور کیا جاتا ہے لیکن سن 1957 میں بریٹش اوپن جیتنے والے روشن خان کے بڑے بیٹے اور سکاوٹ چیمپین جہانگیر خان کے بڑے بھائی تورسم خان سن 1989 میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے کم عمری میں انتقال کر گئے جب تورسم خان کو دل کا جان لیوہ دورہ پڑا تب وہ عالمی رینکنگ میں 13 نمبر پڑتے تورسم خان آسٹریلیا میں ایک ٹورنامنٹ میں شرکت کر رہے تھے جہاں انہیں میچ کے دوران ہی دل کا دورہ پڑا ان کی اچانک موت کے بعد ان کے چھوٹے بھائی جہانگیر نے سکاوچ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن گھر والوں کے سمجھانے کے بعد وہ دنیا سکاوچ کے بہترین کھلاڑی بن کر ابرے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا